کمال زبردست ہے چاہے تو ہم یہاں بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں چاہے ہم یہاں سے لے کے بھی جا سکتے ہیں اسلام علیکم اور بیٹھ مورننگ بلکم ایک در دیر مشہد امام رضا سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے کھانا کھانا ہے اور کھانا بھی وہ والا جو فری میں ملتا ہے امام رضا ہمیں جس کے ریجیسٹریشن کروانی پڑتی ہے تو سب سے پہلے جا کے ہم وہ ریجیسٹریشن کروائیں گے اور اس کا سارا پروسس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے جس صبح صبح کا ٹائم کی مشہد میں آٹھ باجے ہیں تو پیگنٹ اور انہوں نے ہمیں آٹھ باجے کا ٹائم دیا تھا ہم تھوڑا لیٹ ہو رہے ہیں اس لئے جلد جلد نکل رہے ہیں تاکہ ہم ٹائم پہ وہاں پہ پہنچ جائیں اچھا ان کی شاپس کا ٹائمیں ان کی شاپس کی ٹائمیں بڑی عجیب ہے اب دیکھیں صبح کا ٹائم میں ساڑھے آٹھ ہی آٹھ ہو چکے ہیں تو اب یہ باندھ ہے لیکن رات کو یہ بارہ بجے تک فل دکانیں اوپن کریں گے ٹھیک ہے صبح چار بجے فجر کی ٹائمیں بند کرتے ہیں آپ اندازہ لگا لیکن ان کی ٹائمیں کتنی عجیب ہے سیم جیسے لاہور میں ہمارے اکثر میں تو اتنا زیادہ نہیں جانتا لیکن ان لوگ کہتے ہیں کہ مال روڑ جو ہے وہ کھلتا ہے رات کو ہے رات کو ہم آئے تھے آپ یقین کریں رات بارہ بڑی اصل راش ہوتا ہے ادرہ ویس دن کو سارے پتن سوئے ہو گئتے ہیں یا کام کے چکروں میں یہ دو بھی معاملات ہیں ان لوگوں پہ ایرانی لوگوں میں ایک خاص ڈسپلن پایا جاتا ہے ایک خاص کش مکش ہے آپ کو بلہ بندہ ادھر نہیں ملے گا کوئی نہ کوئی اپنی منزل پہ اپنے کام پہ نکلا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنا ہر کام آن لائن کار رکھا آپ یقین کریں یہاں تک کہ جو سبزی وقیرہ لیلی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے پاس مشین پڑی ہوتی ہے آپ کارڈس وائپ کریں اور اپنا بل ہے وہاں پہ ادا کرتے ہیں بسز میں ان کی مشینری لگی ہوئی ہے آپ کارڈس وائپ کریں مطلب پیسے رکھنے کا ان کے پاس اتنا زیادہ جان ہے ہی نہیں یہ بینک پیلنس رکھتے ہیں اور جو اے نا کارڈس وائپ کر دیتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یار اتنی پبندیاں ہیں بڑی ٹاپ ہوتی ہو لیکن ایسا نہیں ہے لاکھ پبندیاں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بینکنگ بہت ایزی کر رکھی ہے صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ فارنر کے لیے بھی ایزی ہے وہ آئیں اپنی پیمٹ جہاں پہ جمع کروائیں جتنی مرضی وہ بینکنگ کریں اس میں سے کوئی ٹیکس نہیں کاتیں گے کتنی کمال کی چیز ہے ان لوگوں کی ایک سنس دیکھیں کہ ایک پرائیوٹ شاپ ہے جو بریڈ وغیرہ سیل کرتی ہے روٹیاں سیل کرتی ہے تو یہ وہاں پر بھی ایک لمبی لائن لگا کے کھڑے ہیں کچھ سرکاری شاپ نہیں ہیں اور ہمارے تو سرکاری کاموں میں دھکے پڑتے ہیں پرائیوٹ تو کیا دور کی بات ہے کمال ہے برنہ یہ ہی ادھر ہم نان لینے چلے جائے اول تو یہ کہاں پیتنا راشی نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی تو دھکے ہی ہوتے بھائیا پہلے مینوں پہلے مینوں پہلے مینوں آئی صاحب انڈر اچھے پورے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن جتنے لوگ مجھے ملے ہیں میں نے تو اپنے تجربے پر بات کرنی ہوں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہرانی لڑکے کٹھے ہو کے ایک ساتھ اخبار پڑ رہے ہیں ورنہ ہمارے ہاں تو موبائلوں کا دور یہ ہوئی ہے یہ نہیں کہ ان کے پاس موبائل نہیں ہیں لیکن اس لیبل پہ اخبار پڑھنے کا مزہ ہی بخرا ہے لیکن نا اب یہ ان کو ایرانیوں کو ہلکہ مات لیجیے گا بس بھائی یہ بالکل ہلکے نہیں ہیں بہت ان میں بھی ہے لیکن انہوں نے مینٹین کر رکھا اپنے آپ کو مطلب یہ غریب بھی ہے نا تو اس کے لئے لگے گا نہیں کہ یہ مطلب اس طرح کے ہے مینٹیننس ان کی ایسی اتنی اچھی ہے کھانے پہ یہ کمپرومائز نہیں کرتے پہننے پہ کمپرومائز نہیں کرتے باقی ان کے گھر جیسے مرضیوں وہ چل جاتے ہیں ابھی ہم نے کیمرہ بغیرہ تو وہاں پہ جو ہے جمع کروا دی ہے لیکن ہم موبائل سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کھانا لینا چاہے یہاں پہ تو اس اپ کے تھوڑ پروجیشنر کر کے یہاں پہ امام رضا پہ کھانا لے سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس وہ اپ نہیں تھی تو یہ بھائی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ یا تو کیو آر کوڈ سکین کر لیں یا پھر شیئر ایٹ کے ذریعے ہم سے اپ لے لیں تو اب یہ شیئر ایٹ کے ذریعے انہیں اپ سینڈ کر رہے ہیں اور ابھی ہم چل رہے ہیں سب سے پہلا کام یہی کہ ہم کھانے والا کلیر کریں گے اور ما شا اللہ وہاں پہ لائن بھی بہت لمبی لگی ہوئی ہے مطلب آج ہمارا ٹھیک ٹاک ٹام یہاں پہ لگنے والا ہے لیکن جو بھی ہے کر کے ضرور جانا ہے ہمیں اہم ہی تھوڑی جانا ہے ہم نے اتنا سفر کر کے آئے ہیں بھائی یا سوچا کہ جاتے ہوئے کیوں نہ ایک یہ والا کام بھی کر دینا چاہیے بھی جا رہے ہیں یہاں سے پہ تک لائن میں لگے ہوئے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں لائن بھی کافی لمبی انہوں نے لگا رکھی یہاں پہ پیچھے بھی کافی لوگ کھڑے ہیں اور اگلی سائیڈ پہ بھی کافی لوگ ہیں یہاں پہ یہاں سے رسید ملے گی اور پھر سامنے اس سائیڈ سے یہ ہمیں کھانا دیں گے اور وہ بھی دوپیر کو یہ شام کو فائنلی جو ہے نا وہ پرچی ہمیں مل گئی ہے کھانے کی اور جو کھانے کا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے وہ ہے تقریبا سات بجے کا ہے اب بات یہ ہے کہ مجھے میرے خیال میں یہاں پہ رات اور رکنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے یہ والا دوسری بات یہ ہے کہ کھانا اگر آپ نے یہاں سے لینا ہے تو آپ کوشش کریں جہاں پر بھی رکے ہوں سات بجے آپ یہاں پہ پہنچ جائیں اور لائن میں لگ جائیں اگر آپ اس سے لیٹ ہوں گے تو پھر آپ کے لیے بڑی پرابلم بن جائے گی سات بجے یہاں پہ پہنچے تاکہ آپ کو کھانا ٹائم پہ مل سکے اور سات بجے بھی پہنچیں گے تو ہاں ان میں ہوتا ہے مورننگ کا ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے آپ کو جلدی آنا پڑتا ہے اگر آپ جلدی آئیں گے تو آپ کو مل جائے گا باقی چیک کریں گے کہ کھانا کس آپ کا ملتا ہے امید تو ہے بہت اچھا ہوگا پرچی لے کے روزہ امام روزہ کے صاحب نے آگئے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے ہمیں وہ جو اپنا کھانا مل جائے گا یہ ہم اپنی رسید لے کے یہاں پہ آچکے ہیں اور یہاں میں اپنی رسید دکھا کے ہم اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ پرچی دکھا کے ہم اندر داخل ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ماسک لگائیں گے اور ماسک لگا کے اس کے بعد ماسک ہمیں فری میں دے دیا گیا اسٹیمپ لگانے کے بعد ممنون اسٹیمپ لگانے کے بعد شاید ہم سیدھا یہاں جائیں گے انہوں نے یہ کاٹ دیا کونے سے پر کاٹنے کے بعد ہم سیدھا اندر جا رہے ہیں اندر جا کے ہم یہاں پہ نہ کروائیں گے شاید اس طرح یہاں وہ سامنے جانے ممنون سیدھا ہم جائیں گے یہاں سے آگے وہ پیکنگ میں سارا کھانا پڑا ہے کمال زبردست ہے چاہے تو ہم یہاں بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں چاہے ہم یہاں سے لے کے بھی جا سکتے ہیں ممنون چاہے تو ہم یہاں سے لے کے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پہ کھائیں گے ممنون ماشاءاللہ ممنون ممنون یہ میں کھانا مل گیا ہے بھلے تو ہم یہاں بیٹھ کے کھائیں بھلے ہم یہاں سے لے کے جائیں نہیں دیتے ہیں کہ آپ باہر لے جائیں اور باہر بیٹھ کے کھائیں ادھر نہیں لیکن کھانا مل گیا آپ بتاتے ہیں آپ کو اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اسلام علیکم جی میں اسٹ ہے مجھو دیمک روزہ امام روزہ پہ اور میں کھانا لے کے آگئے ہوں اندر سے تو یہاں پہ ہم نے کچھ کی تھی کھانے کے لیکن شور زیادہ ہونے کی وجہ سے رشت سے ہم کھانے کی وجہ سے ہم کھا نہیں سکے تو ہماری پیرولٹی یہ کہ ہم جا کے اندر کمرے میں کھائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیسٹ کیا سکتے ہیں ٹیسٹ تو پھر کمال کا یہ ہوگا نا ملہ کار سے آپ یہ دیکھیں آنا ہم لے آئے ہیں تو سو سے پہلے اس کو اوپن کر دیں کہ کیا کچھ میں رہا ہے یہ ساتھ مٹن کا پیس آگیا جی مٹن آگیا یہ رائس آگیا اور یہ نمو آگیا میں نے کھا لو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دلکوان میں آگیا یہ روٹی ہے جو ان کی میں نے سمائے اپنا بیات آئی گیا اور یہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ لسی بھی انہوں نے دیا میں مٹن آگیا